ہیلو فرینڈز اور اس کو بوائل کر لیا دو کپ چنے کی ڈال تھی اور دو کپ ہی پانی ڈال کے دو وسل دے دیا اس کو تو دیکھیں اس طریقے سے ڈھنڈی کر کے تو اس کو میں نے بول میں نکال لیا تو اس کو ابھی میں چمچ کے ساتھ اس کو میش کروں گی کیونکہ ہمیں اس کی پیوری نہیں کرنی ہمیں اس کا ہلکا سا دردرا کرنا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ایسے ہمارا ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پنیر ہاف کا پنیر ڈال ہے آپ چاہو تو اس کو قدو گش کر کے ڈال سکتے ہو نہیں تو ویسے ہی ڈالو پنیر سے کیا ہوگا ہماری جو روٹیاں وہ اور ہی بھی سوفٹ بنیں گی تو اس لیے اس کو میں نے پنیر کو بھی میش کر رہی ہوں ابھی جہاں پہ میں نے نیاج بوجھ کے پتے لیے آپ سب کے گھر میں ہوتے ہیں اور کڑی پتہ لیا ہے ان دونوں کو دھوکے اچھے سے اس کو بریگ بریگ کاٹ کے اس میں ایڈ کر لوں گی دیکھیں یہ جو نیاج بوجھ کا پتہ ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور کڑی پتے کی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے تو ان کو ضرور ڈالنا جو بہت ہی زیادہ ہے ان کا فلیور ایک اپنے آپ میں ہی فلیور ہے بہت اچھا ہے اور ابھی میں پیاج ڈالوں گی آدھا کپ بریگ کٹا ہوا اور ہری مرچ ڈالوں گی ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ انسار ڈال سکتے ہو جہاں پہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ پیسا ہوا جیرہ ڈالا ہے بھنا ہوا اجوین ڈالی ہے سیندہ نمک ڈالا ہے اور وائٹ نمک ڈالا ہے ابھی چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے آپ یہ سارے ریشو اپنے ہی ساب سے ہی ڈالنا اور اس میں آٹا ڈال لیا ہے تو جتنا آپ کو بنانا ہے اس ہی ساب سے آپ ڈالنا سارا سمان اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ زیادہ کم والی زیادہ آپ کے پاس سبجیاں اور پیاج ہوں گے تو زیادہ ٹیسٹی بنے گی آٹا تھوڑا سا کم ہی رکھنا ہے اس کی ریشو میں تو ابھی میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی اور اس میں میرے کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا دو تین چمچ نہیں ڈال سکتے ہو جب پنیر کا کوئی بچا ہوا جو پانی ہے آپ وہ ڈال سکتے ہو تو اس طریقے سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے اس کو تو ابھی ہم اس کے چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لیں گے تو اس کو اچھے سے بنا کے تو ابھی یہ کیا ہے کہ جیسے پہلے آپ سیلف پہ اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیجئے نیچے پانی لگا کے تاکہ آپ کو ہاتھ سے بنانا ایزی ہو جائے اور ابھی ہم جیسے تندور کی روٹی بناتے ہیں ویسی ہی اس کو فیلا لیں گے اور توا ہم گرم کر لیں گے اور اس پہ پانی لگا کے جس سائیڈ پہ ہم پانی لگائیں گے روٹی پہ اسی سائیڈ ہم توے کے اوپر رکھیں گے تاکہ اچھے سے ہماری چپک جائے اب دیکھئے ابھی ہماری اچھے سے ہوگئی تو ابھی ہم نے اس کو کہنا ہے میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے جب اوپر بلکل پک جائے دوسری سائیڈ تو ہمیں توا کو اُلٹا کر دیں گے اور ایسے گینس پہ بنا لیں گے بلکل اُلٹا جادہ نہیں کرنا کیونکہ جل نہ جائے ہلکا ہلکا سیکھ دینا ہے توا کو گھوماتے رہنا ہے تاکہ چاروں اور اس کی جو سیک ہے وہ لگے اور وہ روست ہو جائے اچھے سے کرسپی ہو جائے دیکھئے اس طریقے سے ہماری اچھے سے ہو گئی یہ ساری تو آپ دھیان سے نیچے کر کے نیچے ہو کے نا آپ دیکھ لینا تاکہ اچھے سے پک جائے ابھی دیکھ لو دوسری سائیڈ بھی اچھے سے بنیئے تو ابھی ہم اس میں چونگیں نکال لیں گے کیونکہ پنجابی میں چونگیں بولتے ہیں اور ہندی میں کیا بولتے ہیں میرے کو پتہ نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو سوفٹ کر کے اوپر بٹر لگا لیجئے بٹر آپ اچھے سے لگا لیں جتنا آپ بٹر کھانا چاہتے ہو اگر آپ ہیل دی لینا چاہتے ہو تو اس پر بٹر مت لگا تھوڑا تھوڑا لگا لینا ابھی ہم فریش دھنیا اوپر تھوڑا سا کٹ کے ڈال لیں گے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتا ہے اور خوشبو اور بھی اچھی آئے گی تو ساتھ میں دہیں دہیں کے ساتھ نیبو اور ہری میرچ کے ساتھ سب کرو انجوئے